بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی سارے دوستوں کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں کہ بھائی اگلا بندہ اگر ہمارے اکاؤنٹ کے خلاف فروڈ لینڈ پیمنٹ کی شکایت کرتا ہے اور ہمارا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے ہمارا اکاؤنٹ بلیک ہو جاتا ہے یا پھر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن میں ہم کیا کریں گے تو دوستوں اس طرح پوسیبل نہیں ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کے اکاؤنٹ کے خلاف فروڈ لینڈ پیمنٹ کا جو ہے وہ مطلب افیکٹ لگوا سکے اور آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک کروا سکے اگر ایسا پوسیبل ہوتا تو ہر کوئی بندہ سامنے والی پارٹی کا اکاؤنٹ سسپینٹ کروا سکتا ہے بند کروا سکتا ہے دوستوں ایسا نہیں ہوتا ہے جب بھی آپ کمپلینٹ کریں گے تو کمپنی آپ سے ٹی ای ڈی نمبر پوچھے گی transaction کی جو transaction آپ کریں گے فروڈ لینڈ پیمنٹ کی جو transaction ہوگی آپ ان کو ٹی ای ڈی نمبر بتائیں گے مطلب اس طرح سے وہ آپ سے اس طرح پوچھتاش کریں گے پوری verification کریں گے اس کے بعد جا کے اس account کو block کریں گے directly آپ complain کریں گے تو اس account کو block نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے fraud led payment کی شکایت کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کوئی fraud نہیں ہوتا ہے اب یہ fraud led payment کیا ہوتی ہے یہ fraud کیسے ہوتا ہے دوستو یہ fraud اس طرح ہوتا ہے فار example میں پہلے بھی اس سے ویڈیو بنا چکا ہوں اسی topic پر دوستو لیکن اس کے باوجود کافی سارے دوستوں کے messages آ رہے ہیں کہ یہ fraud led payment کیا ہوتی ہے دوستو یہ fraud led payment وہ چیز ہوتی ہے فار example یہ میرا mobile ہے ٹھیک ہے یہ میرا mobile کسی نے اٹھا لیا یا پھر کسی نے چوری کر لیا یا پھر کہیں پر گر گیا اس کے اندر میرے account میں پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا جو password ہے وہ بالکل simple ہے ایزی ہے اگر جیس کا ہے account تو اس میں 40 ہے اگر تیلیلور کا ہے تو 50 ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہوتا ہے simple password یہ password ہر کوئی بندہ try کرتا ہے 4012341122 یہ اس طرح کا password ہر بندہ پہلی برتبہ use کرتا ہے اور اس کو try کرتا ہے تو آپ کو یہ ہی recommend کروں گا کہ آپ نے بھی یہ والا password نہیں لگانا ہے آپ نے strong password لگانا ہے جسے وہ کسی کا دماغ بھی کام نہ کرے کہ یہ password اس بندے نے لگایا ہے اب ٹھیک ہے دوستو اب جس بندے نے میرا mobile اٹھایا ہے اس کو میرا password بھی پتا چل گیا اس نے کیا کیا میرے mobile کا lock کھول دیا اور میرے mobile کے account سے پیسے نکال دیئے کیونکہ دوستو میرا mobile کا password جو ہے وہ simple ہے تو زیادہ سے بات ہے میرا pattern بھی simple ہوگا کیونکہ میں simple بندہ ہوں تو pattern بھی simple رکھوں گا account کا password بھی simple رکھوں گا تو اس طرح سے اس بندے نے میرے account سے پیسے نکال دیئے کسی کو transfer کر لیے میں کیا کروں گا اپنی sim کو duplicate کرواؤں گا یا پھر اپنا account کھولوں گا اپنا account کھولنے کے بعد میں اپنے transaction history میں جاؤں گا account سے transaction ہوئی ہے جس کے پاس transaction ہوئی ہے میں اس کے خلاف کاروائی کروں گا تو یہ ہوتی ہے fraud land payment دوستو میں امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی miss all دی ہے دوستو یہ اس طرح کی بہت ساری fraud land payment کی category ہو سکتی ہے مطلب fraud کے کئی قسم ہو سکتے یہ میں نے آپ کو ایک example دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے دوستو امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ